یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے یہ الگ بی ٹی ہے دیکھیں ہر فتنے کا نا یہ کچھ ادوار ہوتے ہیں شیطان جو ہے نا بڑی محنت کرتا ہے وہ ڈیرٹ آگے یہ نہیں بولتا چلو جی آج سے ہم کل ہی ازادی وہ بیس تیس چالیس سال سے کام چل رہا ہے پہلے وہ ازادی پہ محنت ہوئی ازادی 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 مرد کا عورت پہ ظلم ظلم یہ رشتہ توڑا گیا پھر اس طرح گر کے پھر آخر میں اس نے ایک مووی دکھا کے جو ہے اس نے اس کو نارمالائز کیا بی بی اس نے یہ نہیں کیا سب یہ کریں نارمالائز کر رہا ہے وہ چیزوں کو جس طرح جادو کے علاج جادو سے منع ہے نا جو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جادو کے علاج کے اندر جاتے ہیں نا وہ بھی کوئی ایسی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں بھئی یہ کہاں سے آگا ہے مشرا کہتے ہیں جادو کے علاج جادو وہ بھی منع کیا گیا ہے الہاد کو الہاد سے نہیں ختم کیا جا سکتا کیونکہ یہ خود فتنہ بن سکتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ اصلاح کرنا جاتے ہیں لیکن خود فتنہ بن جاتے ہیں میں یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے یہ الگی بی ٹی ہے یہ دیکھیں ہر فتنے کا نا کچھ ادوار ہوتے ہیں شیطان جو نا بڑی محنت کرتا ہے وہ ڈیلیٹ آگے یہ نہیں بولتا چلو جی آج سے ہم کھلی ازادی نہیں وہ بیس تیس چالیس سال سے کام چل رہا ہے پہلے وہ ازادی پہ محنت ہوئی ازادی 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 مرد کا عورت پہ ظلم ظلم یہ رشتہ توڑا گیا پھر اس طرح کر کے پھر آخر میں اس نے ایک بووی دکھا کے جو ہے اس نے اس کو نارملائز کیا بھی بھی اس نے یہ نہیں کیا سب یہ کرے نارملائز کر رہا ہے وہ چیزوں کو تو یہ جس کی تیس چالیس سال پہ سٹیڈی ہوگی پھر کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ان حلقوں کے اندر بیٹھک ہوگی اور دیکھیں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنے مدد مقابل جو لوگ ہیں جو اس فتنے کا پرچار کرنے والے ان سے بھی تعلق ہو فقل واقع سمجھنے کے لیے کیونکہ فقل واقع جو ہے وہ نیوز سے نہیں سمجھا جاتا خبروں سے نہیں آپ خبر اٹھائیں اور آپ نے فقل واقع ہے اس خبر میں تو یقین ہی نہیں کیا جاتا تھا آج کے دور میں جو ایک دجل پھیلا ہوئے سارا تو بات یہ ہے کہ آپ کی رسائی ہو فقل واقع تک یہ تیسرا شعبہ ہے جو معاشرے کے اندر جدید دور کے افکار اور آنے والے فتنوں سے مقابلہ کرے گا اور یہ اکثر سیل فائننس ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کے بات وسائل کی کمی ہے نا یہ جدید دور کے مسئلوں کو دیکھ ہی نہیں سکے گا اس کی میل ریکوئرمنٹ یہ ہے کہ اس کا مضبوط کنٹیکٹ ہوگا پہلی کٹیگری اور دوسری کے ساتھ اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ غلطی کر جائے گا یہ اچھا ایک اور یہ بات بلکل آپ نے خواہ پر بلکل صحیح بات کی کہ اگر اس کا پہلی اور دوسری کٹیگری کے ساتھ حفاظ دین کا شعبہ اور دین کے اشاعت اور جو معاشرے کے ساتھ جڑے لوگ ہیں علماء ان سے اگر تعلق کمزور ہے یہ غلطی کرے گئے اور یہ خود مفتی آزم بن کے بیٹھ جائے گا اور امت کے لیے فتنے گا ذمہ داری تو ان کے اوپر بھی آئد ہوتی ہے نا کہ اس کو پر پور سپورٹ دیں بلکل کریں اکثر ہمارے نا یہ ایک کونسپٹ ہے کہ زیادہ الہاد سے لڑنا جاتا ہے نا کہتے ہیں رد الالہاد بالالہاد غیر جائز کہ الہاد کا جواب دیتے تھے نا خود وہ ملحد ہو جاتے ہیں اور الہاد کو الہاد سے لڑا رہے ہوتے ہیں جس طرح جادو کے الہاد جادو سے منع ہے نا جو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جادو کے الہاد کے اندر جاتے ہیں نا تو وہ بھی فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں نا فتنے کے نہیں وہ بھی کوئی ایسی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں بھئی یہ کہاں سے آگئے ہیں نشرا کہتے ہیں جادو کے الہاد جادو وہ بھی منع کیا گیا ہے الہاد کو الہاد سے نہیں ختم کیا جا سکتا تو یہاں پر الہاد سے لڑنے کے لیے اس کو پسکلی دو بینچوں کی سپورٹ ہوگی تو یہ کرے اگر یہ نہیں لے گا یہ اس کی تربیت کا علماء گہری نظر رکھیں گے کیونکہ یہ خود فتنہ بن سکتا ہے کتنے لوگ ہیں دیکھیں نا ان کے اندوسرے افراد آ گیا تو یہ جو اس کے اندر احتدال رکھنا اور کہاں پہ مسئلہ دیکھنی ہے کہاں پہ نہیں دیکھنی ہے کہاں پہ آپ نے چیزوں کو کتنا وضو شیفی مہود ہے کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ ظہوری کام ہے اس میں یہ بھی ہے کہاں پہ کتنا کسی چیز کو پروجیکٹ کرنا اور کتنا چھپا کرنا بلکل ایسا ہی ہے کس فتنے کے اوپر آپ نے اپن تنقید کرنی ہے کس کی اوپر صرف آپ نے اندر بیٹھ کی اچھا ہر بندہ اس کے اندر جانا ہے بھئی آپ اہل ہی نہیں ہے اس کے اندر جانے کے آپ اپنی اصلی لوس کر جائیں گے اس میں اصل کی مضبوطی بہت ضروری ہے پیچھے والے دو جو فیکشنز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں بہت ضروری ہے ورنہ یہ بائی سے فساد بن سکتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ اصلاح کرنا جاتے ہیں لیکن خود فتنہ بن جاتے ہیں جیسے آج کے دور میں کافی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے اندر تیسری بات ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی اصل اس کی ٹھیک ہوتی ہے کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے فور اگزامپل میں ایک میدان میں ہوں میں ایک کام کر رہا ہوں اور علماء مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو ڈیجل سوشل میڈیا آگیا ہے نا اگر میرا تعلق ہی نہیں ہے پہلے تو ان کو بھی یہ یہ کہ حسن زن رکھیں لیکن دیکھیں جب دین کی بات آتی ہے نا تو یہ حسن زن جنرل قانون نہیں ہے کہ حسن زن رکھیں فور اگزامپل یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ کا ایک بہت ہی ہمارے ملک کا کوئی بہت ہی اگر کوئی سنسٹیف ایریا ہے جہاں پر ہم نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے اور وہاں بھار لوگ گزار رہے ہیں اور بولے حسن زن رکھو شک نہیں کرو ہر ایک کو حسن زن رکھو حسن زن نہیں وہاں ضروری ہے کہتے ہیں نا یہاں پر اگر اس کا تعلق نہیں ہوگا علماء کے ساتھ اور علماء اس کے بارے میں جو ہے وہ کئی بات کر دیں تو ذمہ داری اس کی ہے کہ علماء کو جا کے علماء کو جا کے جیسٹیفیکیشن دیں علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سے آگے پوچھیں یہ بات غور سنیں اگر یہ سنسٹیف ایریا کے اندر آیا ہے تو علماء دین کی محافظ ہیں صحیح اس کو جانا پڑے گا علماء کے پاس اس کو نا سی لینے پڑے گی صحیح یہ نہ سوچے میں پہلے لڑ بھی رہوں اور اوپر سے میں ان کے پاس بھی جاؤں علماء میرے پاس آئیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ علماء ہمارے پاس آئیں یہ نہیں ہو سکتا اس کو جانا پڑے گا اس کو نا سی لینے پڑے گی قائل کرے نا دعائیں لے دعائیں لے اتنا مشکل تمہارا سفر ہے اجازت لے نا ان سے اجازت لے میں کہہ رہا ہوں تو دعائوں کی ضرورت ہے صحیح وہ تو ہی مدد کریں گے مدد کریں گے اگر یہ کیا کہنا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے مجھے تو دوسرا والا شعبہ ہے نا دوسرا والا شعبہ ہے وہ معاشر کے دعا کنیکٹڈ ہے وہ بتا ہے تو یہاں پہ اگر سب انفرادی طور پر اپنا کریں گے تو پھر تو فساد ہی ہوگا اور پھر آپ حسن زنگا بولیں تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی